جنمہ سٹمی پر پی ایم موڈی نے دی بدھائی بولے سبی کے جیون میں سکھ سمجھ دی لائے تیوہار درہ منتری امید ساکا نردیش سیما ورطی جن سنکھی کی پریورتن پر نظر رکھے راجوں کے ڈی جی پی بھوکتاؤں کے ہیتوں کے ساتھ کو تاہی برتنے والے راجوں کو کنٹ سزکار کا آلٹی میٹم تبکال کارگر قدم اٹھانے کے نردیش ممائی میاں دو سال بعد منائی جائے گی دہی ہانڈی سیم ایک ناشندے نے دیا سائسک کھیل کا درجہ ونڈے میں دس وگٹ سے میچ جیتنے والے آٹھویں کپتان بنے کے ایل رہول نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی میں ہوں منیش بولر یا سبھی بھارت واشیوں کو کرشن جنماسٹرمی کی ہر دیشت شکو کاملہ ہے چلیے بڑھتے ہیں خبر کی طرف سری گرکشن جنماسٹرمی کے سب افشار پر سی ایم یوگی آج مطورہ کے دورے پر رہیں گے اس دوران سی ایم یوگی نے سری کشن محصف ایم انپوڑا بھون کا لوکرپن کریں گے وہیں ان کے ساتھ ہی گنہ وکاس منتری چودری لکشمی نران اور پرٹان منتری رجائی ویسنگ کے علاوہ دو منتری اور بھی مطورہ کے دورے پر رہیں گے جانکاری کے مطابق سی ایم نے جنماسٹرمی کے موقع پر آنے کو لے کر سری کشن جنماسٹرمی کو دلہن کی طرح سجایا گیا مطورہ شہر کانہ کے جنم اس سب کو لے کر پوری طرح سے سجدھرچ کر تیار ہو گیا ہے وہیں دو دراز سے کانہ کے جنم میں شامل ہونے کے لیے سردھالیوں نے بھی ڈیرہ لگا دیا ہے دو دراز سے آئے ہوئے سردھالیوں نے مرونجن کے لیے شہر میں جگہ جگہ سانس کے طریق کارکرم بھی کیا جا رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ سری کشن جنم اسثان پر کانہ کا جنم اس سب منایا جاتا ہے اس کے چلتے پرشاہ سن کی اور سے یہاں الگ وستہ کی جاتی ہے مطورہ میں جہاں ایک طرف سری کشن جنم کا محصف ان کے جنم اسثان پر جنماسٹرمی یعنی انیس اگست کو منایا جا رہا ہے تو وہیں پراشین کشف وید مندر میں جنماسٹرمی سبتمی یعنی ایک اگست کو منائی گئی مندر کشف دیو کے کام کر رہے منی لال گو سوامی نے جانکائی دیتے ہوئے بتائے کہ کنز کے کاراگار ملپور میں تھی جس کے چلتے ہی سری کشن جنم ہونے کی سوچنا سب سے پہلے سبتمی میں ملپورا نوازیوں کو ملی باقی کو سری کشن کے جنم کی سوچنا اسٹمی کو ملی تھی میرا نام منیلال گو سوامی ہے ہمارے جنماسٹرمی ستیمی کو ہی منائی جاتی ہے کہ ستیمی کی بار بجے بار عشمی لگ جاتی ہے کہ بھگوان کشن کا جنم ستیمی کی رات کو ہوا ہے جنتہ کو تو بعد میں معلوم پڑی ہے کہ ملپورا میں ہی کنتکارہ کار ہے ملپورا باسی پہلے جو ہے جنماسٹرمی مناتے ہیں اور وہ ستیمی کو ہی جنماسٹرمی ایک صدت سے ہوں تتھا پراشن مندر تھاکر کسپ دیو میں ہمارے دوارہ بھجن سندیا کا کارکرن کیا جاتا ہے کہتے ہیں کہ پراشن مندر تھاکر کسپ دیو سب سے پرانا مندر ہے برچ کے سبھی مندروں میں پرمک مندر مانا جاتا ہے اور بھگوان کشن نے یہی پر جنمی لیا تھا اور سب سے پراشن مندر ہمارا پراشن مندر تھاکر کسپ دیو ہے لکنوں میں تھائندار کے خلاف ویپاریوں نے پردشن کیا ساتھی ویپاریوں نے دکانے بند کر سڑک پر جام کیا دراصل یہ معاملہ نو ننمی تھانے کے ایس ایچو کے خلاف کیا جا رہا ہے ویپاریوں کا عروف ہے کہ پولیس دکانوں کے فرضی وصولی کرتے تھے بعد میں پیسہ نہ ملنے پر دکانوں پر کھڑی گاڑیوں کا چلان کر دیتے تھے بیپاریوں کے ساتھ میں فڑک کے کنارے پھڑی گاڑیوں کو کہتے تھے جس میں ایک بیپاری سے کچھ بیغاد ہوا ہے بیپاریوں کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ اپتہ کی گئی اور یہ وہ دستیر کیا جاتا ہے اس سمندھ میں بھرے ان سے بات ہوئی ہے ان کے طرف سے ایک اپنی کسان آر ہے جس کی نسبتشی جانچ ہوگی جانچ کے انساء جو بھی سکتے پچھ پائے جائیں گے پر انساء کارگل مینپوری کے جیلوٹ پر صدر سوہل اردکاری کے سہر میں چل رہے ورد آسرم پر نشن کیا نشن میں آسرم پر بانسٹ ورد محلاؤں اور پوشنوں کی سنکھیا بتائی گئی وہیں سوہل اردکاری کے ساتھ نیتر سرجن بھی آئے جنہوں نے آسرم میں ورد لوگوں کی آنکھوں کی سمسیاں کو سنا ساتھ ہی سوہل سلہ اردکار میں ورد لوگوں سے ان کی شکایت کے بارے میں بھی پوچھا ڈوکس ساو آئے آپ کا نام کیا ہے آنکھوں میں کچھ لوگوں کے موتیاں بھی ہیں اور کچھ کو آئی سائٹ کے بھی پروبلم ہے تو میں یہاں بہت جلدی ایک آئی کیمپ کے لگوانے کے بیوستہ کرو ہوا اور جس کو جو بھی بریشانی ہوگی اس کو صورت کریں ڈردہ آشرم پر ویدک سریوہ پرادی کرنے سچیب جس سری گورو پرکاش جی کا نیرے چند تھا کسی کانڑ بچ نیشت ہو گیا تھا وہ آج سلہ دکاری ڈیوینک چنگ کٹاری دوری نیچن کیا گیا جہاں قریب 62-63 برد لوگ پستکتے یہاں پہ اتفاق تاکہ یہاں پہ کملا نیچ چکے چاہ لے کہ ڈاپر ابشنی آدب جی پستکتے ان کے میرے کہنے پر انہوں نے ڈیوینک چنگ کٹی دوری نیچن کیا سواست کے بارے میں بھی تکا انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ دوزیو لوگوں کے عمر کے ساپ سے کافی زیادہ سمسیاں ہیں انہوں نے مجھے آشواشو نے دیا کہ اپنے ہسپیٹل کا قیمتی سمیں نکال کر یہاں پہ ایک کیمپ لگائیں گے ہاں پہ سمسیاں کے لیے اور ان کا اچھا کپ ہے ابھی کرائیں گے انہوں نے دکٹر آپ کو بہت بہت دھنیوات دیا ہے پیارات میں سنگم ٹٹ پر جسٹد بڑے اور لیٹے حرمان جی کو ما گنگا اسنان کرائے گیا دراصل گنگا کا پانی دے رات مندر کے گرب گرہ میں آ جاتا ہے مندر کے مہند بلویل گری مہراج نے حلدی دودھ کھی شہد سے پوجا کیا اور ما گنگا کا سواگت کیا اسی کے ساتھ مندر کا کپاٹ بند کر دیا گیا بلویل گری جی مہراج نے کہا کہ گنگا جی کی اور سے حرمان جی کو اسنان کرانا راست کے لیے شب سنکیت ہے یہ آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی بھی کوتوال جو رکھوالی کرتا ہے کہ صرف چھہتر کے تو وہ چوبی سو گھنٹے کھڑے رہتے ہیں تو اس اوسر پر دیکھیں کہ ماہ بھگوٹی گنگا انہیں کتر روپ میں حنمان جی مہراج کا عرشنان کراتی ہے تو جو حنمان جی مہراج یہاں کوتوال بنے ہوئی ہے آج ماہ بھگوٹی انہیں شہن کر آ رہے گی کچھ دن آپ اسرام کریے جتنا بھی شمع ماہ گنگا دے گی ان کو تو اس بیچ میں تو یہ شعبہ کے شالے جنے اور حنمان جی مہراج جو کوتوالیں پریا گراج کے ان کے شہوں میں شوئے ماہ بھگوٹی گنگا آئی ہوئی ہے تو یہ بڑے ہرشو لاس کا بھی شہ ہے کہا جاتا ہے کہ جس برس یہاں ماہ بھگوٹی گنگا آتی ہے بشو کلیان ہوتا ہے بشو کا کلیان ہوتا ہے اور خاص کر مہا ماری جیسی جو بادائیں ہوتی ہیں سلطانپور میں سی ایم او دفتر میں رکھے آکسیجن سلنڈر میں بلاسٹ ہو گیا دراصل سی ایم او آفیس میں کے آکسیجن پلانٹ میں لگے گودام میں یہ آکسیجن سلنڈر رکھے تھے تب ہی موقع پر پہنچی فائر بگیٹ ٹیم نے آگ پر قابو پایا آپ کو بتا دیں کہ راحت بچاؤ کا کار جاری ہے اس قبر پر ہمارے ساتھ سلطانپور سے آسٹوز جوڑ چکے ہیں آسٹوز سی او آفیس میں آکسیجن سلنڈر کا بلاسٹ ہو گیا ہے اس کو لے کر آپ کے پاس کیا جان کری ہے یہ بلکل آپ کو بتا دیں یہ بیٹی رات کی گھٹنا ہے لگفت جو سمجھے کیا اسپاس کی ہے جہاں پر جو ہے ٹیمو ڈاپٹر کے پاس بہنے اسٹور میں آکسیجن گرس رکھا ہوا تھا وہاں پر آگ لگنے سے کافی دیاست کا مول بن گیا تھا سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں گی وہاں پر چاچی رام کالونی دی ہے اسی کو مدنے نظر میں رکھتے ہوئے وہاں کا دیاست کا مول اتنا جب ازاست ہو گیا تھا سلنڈر پٹنے کی آواز بھی لوگوں کو کتنے دی اور اسی کو بچانے کے لے کر جو ہے آکسیجن سلنڈر ایک گودام میں رکھے ہوئے ایسا بلاسٹ ہوا ہے تو اس پہ کس کی لاپاروہی سامنے آئی کہ آدھکاریوں سے اس کو لے کر کوئی بات ہوئی آپ کی جی دیکھیں آبی بلکل آپ پر متا رہے ہیں کہیں آدھکاریوں سے اس سے کی کوئی بات اور کوئی چارچے کے ویسے تو نہیں بننا ہے لیکن لوگوں کو کہنا ایسا ہو رہا ہے یہ سٹار ترجٹ کے قرآن جو ہے آگ وہاں پہ لگی تھی سلطان پور سے آسٹوز اس خبر پر جڑنے کے لئے آپ کا دھنے واد فیلال اتر پردیش کی خبروں بس جتا ہی دیش پردیش کی خبروں کے لئے دیکھتے رہے پرائم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹی وی سچ ساحس سروکار